سالک جان برکت 6 فروری 1973 کو پیدا ہوئے انہوں نے کم عمری میں نئی پیدائش کا تجربہ فل گوسپل اسیمبلیز آف پاکستان کے چرچ میں حاصل کیا جہاں ان کے نانا پادری یاکوب پول پاسبانی خدمت سر انجام دے رہے تھے پادری یاکوب پول کو ایف جی اے کے پادریوں اور رہنماؤں میں پاپا یاکوب پول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پاسٹر سالک نے لاہور کنونچن منقضہ 1989 میں اپنی زندگی کو دوبارہ خداوند کے لیے وقف کیا جب ڈاکٹر پول دھنا کرن کلام خدا کی خدمت سر انجام دے رہے تھے وہ پہلے سے ہی اپنے والد پادری نیتھانیل برکت کی منسٹری کرسچن فیلوشپ آف پاکستان میں مدد کر رہے تھے سی ایف پی کی ہما جہد خدمات میں سے ایک خدمت ویڈیو منسٹری بھی تھی سو اپنی زندگی خداوند کے لیے دوبارہ سے وقف کر دینے کے اگلے ہی دن ان کا پہلا منسٹری پروجیکٹ ڈاکٹر پول دھنا کرن کے لیے گارڈز جنرلز کے وی ایچ ایس ٹیپس کی کوپیاں بنانا تھا خداوند کے لیے دوبارہ سے اپنی زندگی وقف کر دینے کے بعد پاسٹر سالک منسٹری میں زیادہ سرگرمی سے خدمت کے کام میں مصروف عمل ہو گئے جولائی 1991 میں پاسٹر سالک ان کلیسیاؤں میں سے ایک میں ورشپ لیڈر کے طور پر خدمت کرنے لگے جس سے ان کے والد اور بڑے بھائی نے ہنری کالونی گلبرگ 3 لہور میں قائم کیا تھا اس وقت انہوں نے اس سی ایف پی چرچ میں دوائیہ خدمت کی بھی قیادت کی پاسٹر سالک نے اپریل 1995 میں لہور میں ڈاکٹر میریلین ہکی کے پہلے منسٹری ٹریننگ سکول اور پروسیٹ کی میزبانی میں بھی اپنے والد کی مدد کی ستمبر 1995 میں پاسٹر سالک نے ڈینبر کولورادو امریکہ میں میریلین ہکی بائیبل کالیج میں تعلیم حاصل کی جون 1997 میں گریجویشن کرنے کے بعد نومبر 1998 میں انہیں ڈینبر کولورادو میں ریڈیمر ٹیمپل میں خدمت کیلئے مقصوص اور مقدر کیا گیا اور ڈینبر میں ریڈیمر ایشین کمیونٹی چرچ میں ایک پاسبان کے طور پر خدمات سرانجام دے تھے اگست 2001 میں پاسٹر سالک ایلیانا کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے موسیقی جنوری 2005 میں خدا نے پاسٹر سالک اور ان کی اہلیہ ایلیانا کی رہنمائی فرمائی کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور کرسچن فیلوشپ آف پاکستان میں خدمت کا کام کریں اسی وقت سے وہ دونوں پورے پاکستان میں انجیلی بشارت کی خدمت میں سرگرم ہیں مزید براں خدا نے انہیں ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ یسو مسیح کو اپنا خداوند قبول کریں پاسٹر سالک اور ان کی ٹیموں نے بڑی کامجابی کے ساتھ قدرتی آفات سے متاثرہ پاکستانیوں کو بہت ضروری امداد فرہم کی اکتوبر دوہزار پانچ میں پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک بڑے زلزلے کے بعد اور دوہزار دس میں جنوب مغربی پنجاب میں بڑے سیلاب کے بعد انہوں نے متاثرہ لوگوں تک خوراک، طبی امداد، کپڑے اور خیمے وغیرہ پہنچائے دوہزار بیس میں کوویٹ نائنٹین لوک ڈاؤن کے دوران پاسٹر سالک اور ان کی ٹیموں نے پاکستان کے کئی شہروں میں ہزاروں غریب لوگوں کو کھانے کے پیکج بھی فرہم کی سال دوہزار بائیس میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد جنوبی پنجاب، کیے پی کے اور سندھ میں ہزاروں سیلاب زدگان میں فری میڈیکل کیمپوں کے ذریعے ہمداد اور پوراک کی تقسیم کا انتظام کیا گیا موسیقی پاسٹر سالک نے ینگ سن آباد ننکانہ صاحب میں چلڈرن ہوم ہائی سکول کے قیام میں اپنے والد کی مدد کی وہ پورے پاکستان میں کلیسیائیں قائم کرنے میں مسلوک عمل ہیں اور پاکستان میں ایک درجن سے زائد گرجہ گھروں کی تعمیر میں تعاون کر چکے ہیں انہوں نے ایک بائیبل کالیج کی بنیاد بھی رکھی جسے ایک ڈیسائیپلشپ سکول میں تبدیل کر دیا گیا ہے جولائی دوہزار سولہ میں پاسٹر سالک نے ایک مسیحی سیٹلائٹ اور کیبل ٹیلیویزن نیٹورک بنام برکت ٹی وی کا آغاز بھی کیا ہے اس نیٹورک کی نشریات پاکستان، مشرق وستہ اور ایشیا میں چوبیسوں گھنٹے، ہفتے کے ساتوں دن دیکھی جا سکتی ہیں لائف پروگرامنگ پہلے سے ریکارڈ شدہ نشریات کے ساتھ ساتھ جلائی جاتی ہے اور برکت ٹیلیویزن کے وسیلہ سے لاکھوں لوگ روزانہ، خداون خدا کا لا تبدیل قدرت والا کلام سنتے اور اس کے وسیلے سے برکت، شفا اور نجات پاتے ہیں موسیقی 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 پاسٹر سالک لہور پاکستان کے سب سے بڑے گرجہ گھروں میں سے ایک ہی پاسبانی کا یادت بھی کرتے ہیں جمعیرات کی بشارتی اور صفایہ عبادات میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں پاسٹر سالک جان برکت اور ان کی اہلیہ ایلیانہ کو خداوند نے چار بچوں سے نواز رکھا ہے موسیقی